تو سرن یہ جو ہمارے سنہ صاحب نے بہت پرانے ہمارے فارلمنٹی ایرین ہیں انہوں نے کچھ ایشوز پہ کی میں میرا چھوٹا صاحب میں رائے دینا چاہتا ہوں جہاں ہم صاحب ہوتے تو زیادہ بہتر ہیں سب سے پہلے تو سر میں کتنی دفعہ ریکویسٹ کر چکا ہوں پلیز اس کو چینج کروا دیں نہیں تو ہماری تنخواہوں سے کاٹ لیں ہم نے دے دیا اگر پتہ نہیں سر یہ جاتی ہے نہ بول سکتے ہیں نہ ہماری سمجھ میں جب اگلا سپیکر بولتا ہم سمجھ نہیں سکتے کیا مسئلہ کیا ہے پرابلم کیا ہے آپ مہربانی یا کمیٹی بنا دیں یا اگر بلوستان کے حالات اتنے برے ہو گئے ہیں آؤ اس کے تو مہربانی کر کے ہماری تنخواہوں سے غورنٹی لی میرے خیال میں میری کوئی مخالفت نہیں کرے گا ہماری تنخواہوں سے کاٹ لیں کب بیجا لیں سردار صاحب نے تقریبا آٹھ مینے پہلے بیجا ہے سارا وہ وزٹ بھی کیے اور بریفنگ بھی دیا ہے لیکن ابھی فائننس اور آگے سے کام سر ایک چھوٹی سی کمیٹی بنا دیں ہم اس کو ذرا سپیڈ اپ کروا دیں گے جی پلیز اچھا سر ایک ریکویسٹ انجینئرز کی اس کے حوالے سے وہ منسے بھی آکے ملے تھے وہ ہمارے بچے ہیں ہمارے ہیں ہمارے کوئی بھائی ہے کوئی قبیلے کا ہے کوئی علاقے کا ہے کوئی کونسیٹنسی کا ہے ہم نے ان کے مسئلوں کو سننا ہے ان کو ایڈریس کرنا ہے میری اگر چیم منسٹر صاحب ہوتے تو میں یقین ہی ان سے ریکویسٹ کرتا کہ وہ ان کو بلائیں ان کو سنیں میں مختصر اپنا کسانی باتا رہا چاہتا جب میں منفل کا منسٹر تھا تو میرا ایک ڈپارٹمنٹ تھا اس کو کہتے ہیں نی آر سی اس میں چار سو تیس پی ایش ڈی تھے وہ غریب نی آر سی کے وہیں اپائنٹمنٹ ہوتی تھی وہیں وہ گل سڑکے ختم ہو جاتے تھے اور ہمارے ایک ایک بیروکریٹ کے پاس چار چار پی ڈی ان کے ان چار جو ہوتے تھے اور ایک ایک بیروکریٹ کے پاس ساتھ ساتھ گاڑیوں ہوتی تھی میں پہلا منسٹر تھا جس کو میں نے آرڈر کیا تھا کہ ایک پروجیکٹ سے زیادہ کوئی بیروکریٹ پی ڈی نہیں ہوگا اور ان پی ایش ڈیز کو جو امریکہ سے آسٹریلیا سے کینیڈا سے انگلینڈ سے وہ پوری زندگی وہیں گزر جاتی تھی ان غریبوں کو کوئی پروجیکٹ نہیں ملتا تھا وہ وہیں ریٹائر ہو جاتے تھے تو میری ریکویسٹ ہے جام صاحب سے کہ مہربانی کریں پی ڈی کو یہ کچھ سمجھ نہیں ہوتی ہے میں خود رہا ہوں میں نے خود دیکھا ہے آپ لاکہ ایک بیروکریٹ کو ٹیکنیکل کوسٹ میں بٹھا دیتے ہیں میرے خیال میں یہ زیادی ہوگی میں اور میں اپنی پارٹی کی طرف سے کیونکہ میرے دوست بھی آئے تھے پارٹی کی طرف بھی گئے تھے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ ہمدردانہ اس پر غور کریں اور وہ چیف ایگزیکٹیو ہیں اس وقت صوبے کے اور مجھے یقین ہے کہ یہ ریکویسٹ ان کے جو نمائندے یہاں بیٹھیں جہاں صاحب تک کنوے کریں گے کہ ان کے ساتھ خود ملیں ان کو سنیں اب ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ سو فیصد آپ ان کی بات سنیں مجھے ان کو سنیں ضرور اور یہ کام ٹیکنیکل کام ٹیکنیکل لوگوں کا ہے اگر آپ مجھے یار ممند کو پی ڈی بنا دیں گے تو میں اس پروجیکٹ کو برباد کر دوں گا اس پروجیکٹ کے وہ نتائج جو حاصل ہمیں کرنے چاہیے وہ ہم نہیں کر سکیں گے ایک تو میری یہ ریکویسٹ ہے ہاؤس کے تھروں جام صاحب کو اچھا صرف دوسری سائی نے کہا کہ ان کیمرہ ہاؤس کو ہمیں اعتماد ملیں گے میری ریکویسٹ ہے کہ بہت اچھی سجیشن دی ہے منسٹر صاحب نے مہربانی کر کے ان کیمرہ ہمیں بریفنگ دی جائے ہمیں بتایا جائے ہمیں اعتماد میں لیا جائے ہم سے سنا جائے ہم اپنی رائے آپ پہ گورنمنٹ پہ امپوز نہیں کرنا چاہتے بھر ہم ضرور یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس ہاؤس کے ممبر ہیں جب آپ بہت بڑے فیصلے کرتے ہیں جیسے کہ دیکھو دیکھ آپ کے سامنے فور پائنٹ سکس بلین اگر برستان دینے پہ آئے گی تو ہماری تین نسلیں بھی یہ پیسے نہیں دے سکیں گی اللہ کرے میری دعا ہے کہ اس کیس کو یہ گورنمنٹ سیڈل کرے مگر یہ گورنمنٹ کا بھی اختیار نہیں ہوتا ہے بہت سارے ایڈمیسٹریٹیو فیصلے کرنا گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے مگر جب آپ پالیسیز کی بات کرتے ہیں تو پھر پورے پارٹیز کو اعتماد میں لینا چاہیے اور پورے ہاؤس کو اعتماد میں لینا چاہیے یہ گورنمنٹ کے لیے بھی بہت بہتر ہوگا اس صوبے کے لیے بھی کیونکہ دنیا میں کوئی اقل اقل نہیں ہوتا جب اللہ کے پیغمبر اقل اقل نہیں تھے ان سے غلطی ہوتی تھی تو میرے جیسے کم اقل آدمی کو یا کم فہم آدمی کو فیصلے کرنے کا اختیار نہیں ہے سب کو سننا چاہیے سب سے رائج لینی چاہیے پھر یہ گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے کہ وہ بیٹھ کے جو بھی صوبے کے مفاد میں ہو وہ فیصلہ کریں یہ دو ریکویسٹ ہیں میری موجودہ حکومت سے ہم بھی ان کے حمایتی ہیں اور مجھے یقین ہے جام صاحب میری دو ریکویسٹ کو اس پہ ضرور گور کریں گے بہت بہت شکریہ سر شکریہ سر